ایک روایت میں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں پر نظرِ بچ سے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے مختلف سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہونے کے بعد آپ نے وہ دعائیں چھوڑ کر یہ پڑھنا شروع کر دی دم کرنے بچوں کو چھوٹے نظرِ بچ لگتی نہ دم کرتے ہم پتہ نہیں کیا جھاڑو اور کیا انڈے اور کیا نمک کیا مرچی بھیلاوے لیموہ اس سے اتار رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلق اور ناس پڑھتے پڑھا تھوک تھوک لگا دی دم کیا اس میں تھوک اڑتا ہے اب بہت سال لوگ ہیں اچھی تھوک ایسا بولتے ہیں نا آپ کو بتا ہے بہت ساری دمائے کیسی بنتی ہے کین چیزوں سے بنتی ہے جو دیکھتا نہیں وہ ہم سب کھانے کو تیار ہے جو دیکھتا اس کے بعد ہم کو بہت بڑا لگتا ہے اور کیا لواب تھوک گندی چیز ہے لواب ناپاک نہیں اگر ہوتا تھا پھر نماز میں نکل جائے تو ہماری نماز وضو توڑ جانا چاہیے تھا ناپاک چیز تھوڑی ہے ہے نا ہوتا ہے نا بہت سال لوگ تھوک اڑ گیا تو ایسا لڑتے کی ویسا اس کی عزت چلے گی زندگی بھر کے لیے کوئی ایسی لوگ آ دیا اس نے سلفیورک ہے نا کہ اس کا آنکھ جل گیا جسم ہو گیا اتنا غصہ کرتے ہیں اڑ گیا ہے یار سوری چلو ماف کر دو آر ایک دوسرے کو سامنے والا بھی معافی مانگ لے پوچ بھی دے کا ضرورت پڑی تو نہیں بھائی صاحب غلطی ہوئی بہت وہ ناپاک انہیں جس سے آپ کا جسم ناپاک ہو گیا یا آپ کو غسل لینے کی ضرورت ہے یا آپ کو جاکے وضو یہ اتنا کوئی سیریس کیس نہیں ہو جاتا ہے سمجھ رہے بات کو ہوتا ہے نا کوئی آدمی نے پانی بھی لیا میں اس کا موکہ نہیں پیتا چکے موز کیا تھوکی ہے نا ناپاک چیز نہیں آتا سمجھنے کی ضرورت ہے بہرہ